السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین دار الخیر فاؤنڈیشن کی اس چینل کو جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے بیل بٹن دبا کر اس کار خیر کے نصر میں ہمارا تعاون کریں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوض باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادی له واشهدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهدو ان محمد عبده ورسوله یا ایوہ الناس اتقوا ربکم والذی خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجہا وابث منهما رجالا کثيرا ونساءا واتقوا اللہ اللہ جی تسالون به والارحام ان اللہ كان عليكم رقیبا یا ایوہ الناس اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلح لكم عمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يتی اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الہدیس کتاب الله وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرل مور محدثاتها وكل محدثة بدع وکل بدات دلالة وکل دلالة فی النار عوض باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم فی رسول اللہ عصوة حسنا دار الخیر فاؤنڈیشن کے بانی وصدر فضلت الشیخ شمی محمد عبد الحلیم مدنی حفظ اللہ اور آج کے اس حج تربیتی قیم کی اس اجلاس کے نازم محترم فضلت الشیخ خافج دلشاد محمدی حفظ اللہ اور مسجد دار السلام کوسا ممرا کے ٹرشتیان و ذمہ داران اور آپ اللہ کے گھر کے حج حج کے لئے آزم سفر حجاج کرام اور محترم حج جنہیں آپ جانتے ہیں کہ حج کو اور عمرہ کو جانے والا حاجی اور محتمر حج کرنے والے مرد اور حج اور عمرہ کرنے والی عورتیں یہ اللہ کا یہ اللہ کے گھر کا مہمان کا مقام حاصل کرنے والی ہیں یہ اللہ نے انہیں اپنا مہمان بنایا ہے اس لئے یہ شرف جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخشا ہے آپ اس سے سرفراز ہوں آپ اللہ کے گھر کو پہنچیں ایمان اور امن و امان کے ساتھ یہ شرف آپ کے لئے ہے اور یہ بہت بڑی مبارک بادی ہے اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کم ہے کہ اس نے اپنے گھر میں بحیثیت مہمان آپ کو بھلایا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کے مہمان ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے مہمان کی حیثیت سے بھلایا ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرماتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے انہیں بھلایا تو یہ آئے ہیں اب یہ اللہ سے جو ماغیں گے وہ دے گا اللہ اس لئے یہ دونوں باتیں بہت بڑے شرف کی ہیں ایک تو اللہ کے بلاوے پر حاجی اللہ کے گھر کو جاتا ہے اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے ان کے عزاز میں یہ بتائی ہے کہ اب یہاں جو وہ ماغیں گے اللہ تعالیٰ دے گا اس لئے اس لئے دیکھئے بہت ساری تفصیلی باتیں الحمدللہ اس حج تربیتی پروگرام میں اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری آپ کے مطلب ہے حج سے متعلق جو نششتیں چل رہی ہیں اور مختلف پروگرام چل رہے ہیں الحمدللہ آپ شوق سے اس میں شریک ہو کر کے طریقہ حج حج مسنون آپ سیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں کافی باتیں ہوئی ہیں اس موقع پر میں اس مسئلے پر آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اللہ نے عزاز بخشا ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حج کو اور اس حج کے آمال کو ایمان کے ساتھ صحت اور آفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ انجام دینے کی توفیق دے یہ دعا کرتے رہیں اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج مبرور نصیب فرمائے کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حج مبرور حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں وہ حج نصیب فرمائے جو حج اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کیا جاتا ہے بندہ جب تک فکر نہیں کرتا کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق اسے نہیں ملتی جب بندہ فکر کرتا ہے تو اسے درست کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر غلطیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کرتا ہے کیونکہ بندہ فکر مند ہے آپ فکر مند ہیں سنت کے مطابق حج کرنے کے لئے آپ فکر مند ہیں کہ ایسا حج کریں جو ہمارے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہو جائے ایسا حج کریں دعا کریں ہم سب دعا کریں کہ تمام آپ خجاج کو اور دوسرے ہمارے بھائی بہنوں کو جو اللہ کے گھر کو حج کرنے جا رہے ہیں سب کو وہ حج نصیب فرمائے جو حج مبرور ہے وہ حج نصیب فرمائے جس کے بعد جس کی قبولیت کے بعد ایک حاجی اور عمرہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کہاں ایک حاجی اور حجن کی حیثیت حیثی ہی ہوتی ہے جیسے گویا کہ وہ آج اپنے ماں کے پیٹ سے بے گناہ پیدا ہوئے ہو یعنی اللہ تعالیٰ اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو بے گناہ ہوتا ہے تو یہ فکر ہوگی جب یہ فکر ہوگی تو کوشش ہوگی ہر حاجی کی یہ کوشش ہوگی ہر حج جن کی یہ کوشش ہوگی کہ جو حج کو نقصان اور کمی پیدا کرنے والے عامال ہیں وہ عامال نہ کیے جائیں ورنہ حج میں نقصان ہو جائے گا ہر وقت فکر لگی ہوگی اور اسی طرح دیکھئے حج اسلام کا رکن ہے اسلام کی بنیادوں میں اہم بنیاد اللہ تعالیٰ کی توہید ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جیسے کوئی شریک نہیں اللہ کی عبادت میں جیسے کوئی شریک نہیں اس کائنات کے بنانے میں چلانے میں اور ہر طرح کے نفع و نقصان میں کوئی اللہ تعالیٰ کا ساجیدار نہیں ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور اتباہ میں بھی کوئی ساجیدار نہیں بندگی اللہ تعالیٰ کی یہ بہت عظیم عبادت ہے حج یہ بہت عظیم عبادت ہے ایسے ساری عبادت ہیں ساری عبادت ہیں اللہ کے لئے اس میں کوئی شریک نہیں ایسے ہی اس حج میں اور جتنی بھی عبادت ہیں ساری عبادتوں میں طریقہ کس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کا طریقہ قبول نہیں ابھی شیخ ذکر کر رہے تھے کہ بہت ساری لال پلی کتابوں میں بہت سارے مسائل ملتے ہیں لکھے ہوئے رہتے ہیں بڑھتی رہتی ہیں ہاں بہت سارے مؤسسات اداروں سے وہ چیزیں ملتی رہتی ہیں لیکن ایک فکرمند آدمی کو ایک حاجی کو یہی فکر کرنی چاہیے کہ عبادت اللہ تعالی کی اور طریقہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہوگا تو کتنا بھی مخلص آدمی ہو اگر نبی کے طریقے کے خلاف عبادت کرے گا تو اللہ تعالی کیا وہ عبادت قبول نہیں ہوگی وہ عبادت قبول نہیں ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موٹا وصول بتایا ہے ہر وہ عمل ہر وہ عمل نیکی کے نام پر جو کیا جائے گا اگر میرا عمل نہیں ہوگا اس کے مطابق کیا میرا حکم نہیں ہوگا یعنی میرے عمل کے مطابق عمل نہیں ہوگا میرے حکم کے مطابق اگر عمل نہیں ہوگا تو اللہ تعالی کیا قبول نہیں ہوگا ریجیکٹ ہو جائے گا یہ فکر یہ فکر بندے کو جب رہے گی تو ہر عمل میں ڈھوڑے گا کہ اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے دیکھئے شروع کرتے ہیں آپ ابھی سارا طریقہ حج تقریباً تفصیل کے ساتھ آپ نے سنا آپ حج شروع کرتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک ہر وقت اللہ تعالی کی توحید کا تذکرہ اور توحید کا اشیار آپ بیان کرتے رہیں گے اور اسی طرح اسی طرح جہاں جہاں آپ حج کا عمل کریں گے وہاں وہاں آپ کو سنت کا طریقہ اور سنت کی تعلیم کی روشنی میں کرنا ہوگا اسی لئے ایک موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی آپ سن رہے تھے کہ کنکریاں کیسے مارنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ماغا اور آپ کے ہاتھ میں کنکریاں دی گئی تو آپ نے فرمایا اسی طرح کی کنکریوں سے تم رمی جمار کرنا جمرات کو کنکری مارنا اسی سائز کی کنکریوں سے اور خبردار دین میں غلو نہیں کرنا دین میں غلو نہیں کرنا دیکھئے بات بات کنکریوں کی ہے اور ایک اصولی بات کہ دی گئی اب بڑی کنکری لے لو پتھر سے مارو کسی اور چیز سے مارو نہیں تمہیں دین کی چیز بتائی جا رہی ہے تو دین میں تمہیں حد سے آگے بڑھنے کا اور اسی طرح اس میں کچھ کمی کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے ہر موقع پر دو بنیادی سبق ہمیں اس رکن میں ملتا ہے ایک اللہ کی توحید اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کا آپ دیکھئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرِ اسود کا بوسہ دینے جا رہے ہیں تو آپ فرماتے ہیں اے حجرِ اسود تو ایک پتھر ہے تیرے اندر نفع و نقصان کی کوئی شکتی اور پاور نہیں اگر اللہ کے نبی کو دیکھا نہ ہوتا تمہیں بوسہ دیتے ہوئے تو نہیں دیتا یعنی جنت کے پتھر کو بوسہ نہیں دیا جا سکتا ہے اگر اللہ کے نبی نے اسے بوسہ نہ دیا ہو آپ بتائیے کوئی مزار ہو کوئی اور مقدس مقام ہو بنا لیا گیا ہو جنت کے پتھر کو بوسہ دینے کے لیے بھی سنت سے دلیل کی ضرورت تھی تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دیکھا تھا تو بوسہ دیتا ہوں ورنہ نہیں دیتا بوسہ مسلمانوں کے لیے سبق ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ دیکھو حجرِ اسود کو بھی بوسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع میں دیا جاتا ہے اب اگر اور کہیں کسی قبر اور کسی مدار اور کسی مقدس جگہ کا بوسہ دیا جانا بھی سنت ہو تو آپ وہ سنت کی روشنی میں کریں ورنہ یہ بدات ہے اس کو ترک کرنا ضروری ہے مفضیل الشرک ہے اس کو چھوڑنا ضروری ہے یہ بات میرے بھائیو بہت اہم ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قدم قدم پر یہی سبق ہے اللہ کی توحید کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کا اور یہ رکن جو ہے یہ رکن جو ہے دین کا یہ رکن اصل میں تیار کرتا ہے ایک مسلمان کو کہ اس کی بنیادیں اسلام کی صحیح ہوں تاکہ بقیہ دین پر وہ بقیہ اسلام پر وہ صحیح ڈنگ سے چل سکے اس کا صحیح اسلامی عمارت اور اس کی تعمیر صحیح ہو سکے اس لئے بہت فکر کی ضرورت ہے بہت فکر کی ضرورت ہے بعد صلف نے جب کعبہ کی کسی بھی اس سے کو چوما تو منع کر دیا گیا اور انہیں دلیل یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر حجرِ اسود جو نصب ہے اس کے سوا کسی بھی حصے کو چومنے کا حکم نہیں دیا اور آپ نے چوما نہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی مخالفت اور خاموش ہو جاتے تھے رجوع کر لیتے تھے اپنے موقف سے آج بھی مسلمانوں کا یہی موقف ہونا چاہیے جب بھی مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ یہ نبی کی سنت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات میں سنت کا نہ ہونا یہ مسلمانوں کو پابند کرتا ہے کہ وہ کسی اور کی سنت نہ بنائیں اگر کعبہ کا تواف کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے ہر چکر کی کوئی دعا نہیں بتائی تو کسی کو کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہر چکر کی الگ الگ دعا بتائے اور اس کے بعد ہر چکر کی الگ دعا کی کتابیں وہاں باٹتا پھر ہے اور حاجی اس کو کھول کھول کر کے پڑتا پھر ہے کیوں اس کے لئے جائز نہیں اللہ کے نبی نے جب دعا ہر چکر کی نہیں بتائی تو ہر چکر کی دعا فکس کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہے میرے بھائیو آپ اسی لئے لوگوں کی آنکھوں میں کھٹکتے ہیں لیکن یہ کھٹکنا اس لئے ہے کہ آپ سنتوں کی پہرمی کرتے ہیں اور جتنی سنتوں کے خلاف باتیں ہیں آپ اس سے بچتے ہیں چکے ہیں عبادتوں میں مسلمانوں میں اس میں ان کو بہت دکتیں ہیں اسے تسلیم کرنے اور اس سے اپنے آپ کو ڈرا کرنے کے لئے لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہاں اور ہر مسلمان کی جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور موٹی بات وہ جانتا ہے کہ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی روشنی میں جب کی جائے گی تب قبول ہوگی تب قبول ہوگی تو سب کو یہ دیکھنا چاہیے ملانا چاہیے یہ حج اور عمرے میں بہت سارے ہر عبادت میں بہت سارے جو طریقے چلنے ہیں جس کی سنت سے کوئی دلیل نہیں تو اسے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے ہم سب دعا بھی کریں اپنے تمام بھائیوں کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے کہ وہ وصولوں پر رہے ہیں وصولوں پر رہے ہیں وصولوں پر وصول ہے عبادت اللہ کی صرف اللہ کی اس کے سوا جتنی عبادتیں ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جتنے ساجیدار بنائے گئے ہیں حج میں پورے حج میں یہی وظیفہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک اور یہی وظیفہ کی حج کی عبادت سنت کے مطابق اللہ کے نبی حج فرما رہے ہیں اور اپنے صحابہ کو سبق بتا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو اور بعد والوں کو یہ طریقہ پہنچا دو بعد والوں کو پہنچا دو کسی مسلمان کے لئے کہیں گنجائش نہیں کسی جرات کی کوئی مطلب اجازت نہیں کی وہ اللہ کے نبی کہ اس عظیم طریقہ حج میں مسنون حج میں یا کسی بھی عبادت میں وہ اپنی طرف سے کچھ داخل کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے سارے مسلمانوں کے لئے یہ حج امن و امان کا ہو اللہ تعالیٰ امن و امان کا حج بنائے سارے مسلمان جہاں کئی ملین کی تعداد میں حج میں پہنچنے والے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں آج پہنچ چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان کے ساتھ اپنے گھر کا مقامات مقدسہ میں رہ کر کے پورا امن اللہ تعالیٰ حج کرنے کی سب کو توفیق دے رب العالمین توفیق دے مملکت سعودی عرب کے حکام کو اور حج کے جمہ داروں کو اور اس کے محکموں سے لگے ہوئے جمہ داروں کو کہ وہ اللہ کے فضل اور توفیق سے پوری ذمہ داری سے حج کا مینجمنٹ اور سسٹم اور انتظام بہتر سے بہتر ڈھنگ سے کریں اور ہمیں یقین ہے وہ ہر سال بہتر سے بہتر انتظامات کرتے ہیں پوری دنیا کے حجی اس کی گواہی دیتے ہیں یہ سال بھی جو حج آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سال بھی اور بہتر ڈھنگ سے ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کو امن و امان میں رکھے ہر فتنوں سے ان کی حفاظت فرمائے مملکت توحید اور سنت سعودی عرب کی کو ہر طرح کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اور آپ تمام حضرات سے جو حج کو جا رہے ہیں اس مجلس میں اس مجلس میں جو یہاں آپ دار السلام میں جمع ہیں دنیا کی بھلائی کے لیے اپنے اس ملک میں امن و امان کے لیے دعا کریں یہاں جو رواداری کے خلاف صورتحال بنائی جا رہی ہے نہائیت ہی معمولی اور نہائیت ہی گھٹیا مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے وہاں دعا کریں کہ یہاں کے حالات اور یہاں کی ذہنیتیں بدلیں جو ذمہ دار جن محکموں میں اور جن جن مطلب معاملوں میں جو مصول ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی ذمہ داریاں ایمانداری اور انصاف کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے اور ملک میں امن و امان کے حالات رہیں آزادیاں سب کو حاصل ہوں یہاں جو ملک کا قانون ہے سنبیدان ہے سنبیدان کے تحت جو لوگوں کے حقوق اور رائٹس ہیں سب کو حاصل ہوں اس بات کے لیے دعا کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ملک کو ملک کو ایمان سے اور آفیت سے آباد رکھے کیونکہ کوئی بھی ملک اگر ایمان اور آفیت کے ساتھ نہیں چلے گا انصاف کے ساتھ نہیں چلے گا تو آپ یہ جان لیجئے کہ وہ ملک کتنا بھی طاقتور ہو وہ بکھر جائے گا برباد ہو جائے گا یہ بہت چھوٹی اور ناسمجھی کی باتیں ہیں کہ ایک طبقے کو یا کمزور طبقے کو ستا کر کے اور ان کے حقوق کو برباد کر کے ان کی عزت و عبرو کو کے ساتھ کھیل کر کے کوئی طاقتور اور ترقی کرتا ایسا نہیں ہے ایسا تاریخ میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے تاریخیں بتاتی ہے کہ ظالم اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے بلے ہی کچھ دیر لگے ظلم کا انجام بہت جلد آتا ہے بلے ہماری نظر میں بہت دیر لگے اور ہمارے سامنے بڑی ظالم قومیں طاقتیں حاکموں بادشاہوں کے واقعات بھی اللہ تعالی نے بتایا ہے اس لیے لیکن ہمیں اس فکر کے ساتھ وہاں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمارے حالات بہتر کرے اور ملک میں امن و امان عام ہو اور جو بیچینیاں آج ملک میں پھیلی ہوئی ہیں یہ بیچینیاں ختم ہو ملک کے ایوانوں میں اختدار کے ایوانوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالی ان کو سمجھ دے اپنی ذمہ داریاں وہ پوری طور پر ادا کریں ہمیں امید بھی ہے ہمیں ناومیدی نہیں ہے ہمیں امید ہے کہ آج اس دنیا آج کی اس دنیا میں جہاں ایک پورے ملک کے اندر ہونے والے حادثات دنیا کی نظر میں ایک بستی کی صورت میں ہونے والے حادثات کی طرح دیکھے جاتے ہیں ہندوستان اس پستی میں نہیں جائے گا کہ یہ جو سر پھرا پن چل رہا ہے اس کو آزادی کے ساتھ چھوڑ دیا جائے گا ہمارے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ذمہ داران اور اصحابی اختدار اس کا جلد سے جلد اپنی قوت اور اپنی ثواب دید سے اور قانونی بنیادوں سے جلد سے جلد نوٹس لیں گے اور حالات بہتر ہوں گے ہمیں نا امید کی راہ پر چلنا ہے اور ہمیں دعا بھی کرنی ہے ہم دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالی سے کہ ایسے حالات جس سے ملک دو چار ہوتا جا رہا ہے لوگ تشویش اور استراد میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان حالات کو امن و امان اور آفیت سے بدل دے رواداری کے حالات ہر طرف پیدا ہو جائیں لوگ ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کے مذہبی اور ایک دوسرے کے ملکی حقوق کو لوگ تسلیم کریں ایسے حالات اللہ تعالیٰ پیدا کریں رب العالمین سے پھر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو سارے دنیا کے مسلمانوں کے حج کو انہیں اس نیت کے ساتھ کرنے کی توفیق دے کہ حج ایک بہت بڑی عبادت ہے جو اللہ کے لیے ہے اور کوئی عبادت سنت کے خلاف ہوگی تو قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ یہ سمجھ سارے حاجیوں کو دے اور سب کو ان بنیادوں پر ان کی حج کو قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے آپ لوگ دعائیں کریں ملک ملت کے لیے دین اور جماعت کے لیے اور اللہ تعالیٰ سے ہر طرح کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ربنا تقبل مننا انتا سمیع الالیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ رب العالمین